نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تھاکڑے گری کلچر میں آج اس ویڈیو میں ہم ایک بار پھر سے بات کرنے والے ہیں کپاس کی فصل کے بارے میں کپاس کی کھیتی بھارت میں کافی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اور کپاس کی فصل میں سب سے مکی سمجھ سے آتی ہے پھل اور پھولوں کا جڑنا اور پھل اور پھول کا ماترہ میں آنا تو آج اسی سمجھے کو دھیان میں رکھتی ہوئے ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی جانکاری دینے والے ہیں اگر آپ یہ جانکاری پوری دیکھتے ہیں تو آپ اپنی کپاس کی فصل میں پھل پھولوں کے جڑنے کی سمجھے کو بھی روک پائیں گے اور ساتھ ہی پھل پھولوں کا زیادہ وکاس کر پائیں گے اس ویڈیو میں جو دوائی ہم آپ کو بتائیں گے اس کا آپ کو اسپری کرنا ہے کسان بھائیوں پوری جانکاری کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو انتے تک دیکھیں اور ویڈیو سرو کرنے سے پہلے جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار پدا رہے ہیں ان سے میرا ہاتھ جوڑ کر نمیدن رہے گا کہ چینل کو سب سے پہلے نیچے سکرین پر دیا لالک سور کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس کے پاس میں ایک گھنٹی کے نسان کو اول پر دبا دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو ہمارے چینل کے مادیم سے نئی نئی جان کرے دیکھنے کو ملتی رہیں کسان بھائیوں کپاس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کپاس کی فصل میں جب پھول آتے ہیں تو اس سمائے پر کسان بھائی کی کھیتوں میں سب سے زیادہ سمجھیاں دیکھی جاتی ہے پھولوں کے اچانک گر جانے کی پھول اپنے ہاں پہ سوکر گھرنا سروح ہو جاتے ہیں اور پودے پر اگر زیادہ ماترہ میں پھول آ بھی جاتے ہیں تو بھی ان میں اسے آدھے پھول تو اپنے آپ ہی نیچے گر جاتے ہیں اس سے پھل بھی کم آتے ہیں اور کسانوں کی پیداوار بھی کم نکلتی ہے تو اب اگر آپ کے کھیتوں میں بھی اچھے سمجھیاں آتی ہے تو اس سمجھیاں کے سمجھان کے لیے آپ کو کچھ جروری کام کرنے کی آو سکتا ہوتی ہے اب کسان بھائیوں ڈائریکٹ اس طریقے کے بارے میں ہی ہم بات کرتے ہیں دیکھیں کسان بھائیوں کپاس کے فصل میں پھل پھولو کی جھننے کے سمجھیاں کو روکنے کے لیے آپ کو جو گھوڈریج کمپنی کا ڈبل نام سے جو ٹونک آتا ہے اس کا آپ کو اسپریے کرنا پڑے گا اب اس کا اسپریے کرنے سے پہلے آپ کو اس کی خاصیت بھی جاننا ضروری ہے کسان بھائیوں گھوڈریج ایک انتر راشتی ٹونک ہے مطلب انتر راشتی سے مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اس کا اپیوگ نہ کیول بھارت میں کیا جاتا ہے بلکہ بھارت کے علاو بھی کئی سارے دیسوں میں اس ٹونک کا اسپریے اپنی فصلوں پر کرتے ہیں کسان بھائی کسان بھائیوں اگر اس کے ٹیکنیکل نام کی بات کی جائے تو ہوموپراسینولٹ 0.04% اس کے اندر ٹیکنیکل پائے جاتا ہے جو ایک الگی پرکار کا ٹونک مانا جاتا ہے کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں اس کے اور فائدوں کی تو یہ ہے کسی بھی فصل میں آپ اسپریے کر رہے ہیں تو اس فصل میں جو پھول جڑنے کی سمجھ سے آتی ہے پھل جڑنے کی سمجھ سے آتی ہے اے سمجھ پھل گر جاتے ہیں یا اے سمجھ پھول گر جاتے ہیں اس سمجھ سے کو یہ روکتا ہے اور کافی حد تک اس کا ریجلٹ اچھا دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے کھیت میں پھول کم آ رہے ہیں فصل میں پھول کم آ رہے ہیں یا پھر پھلوں کا اچھی طریقے سے وکاس نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے لئے بھی اس کا ریجلٹ کافی اچھا ملتا ہے اس کے لئے بھی کسان بھائی اس ٹونک کا یوج کرتے ہیں اور کافی اچھا ٹونک یہ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی مارکیٹ میں آپ کو بہت سارے ٹونک مل جائیں گے لیکن ریجلٹ اس کا کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ کے کپاس کے پلاٹ میں اسی سمجھ دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ گودریچ کے ڈبل کا ایسپری کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں اس کی مہاترہ کے بارے میں کہ جب آپ اس کا اسپری کریں گے تو اس کی کتنی مہاترہ آپ کو رکھنا ہے تو آپ اس کی مہاترہ دس سے بارہ ایمل پرتی پمپ اور سو سے ایک سو بیس ایمل پرتی ایکڑ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں کافی اچھا ٹونک ہے اور آپ کو ہنڈر پرسینٹ اس کے ریجلٹ دیکھنے کو ملے گے آپ ایک بار اس کا یوج جرور کر کے دیکھیں اگر آپ کی کھیت میں اسی سمجھ آتی ہے تو اگر پھول اور پھل گرنے کی سمجھ آتی ہے پودے میں بانچپن کی سمجھ آتی ہے تو آپ اس کا اسپری نہ کریں کسان بھائیوں جو ڈوز ہم نے بتا ہے دس سے بارہ ایمل پر پمپ اور سو سے ایک سو بیس ایمل پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کو اس کی مہاترہ رکھ کر اسپری کرنا ہے آپ کسی بھی کیٹ نہ سکے ساتھ میں بھی اس کو ملا کر اسپری کر سکتے ہیں آپ کو ہنڈر پرسینٹ ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور تین سے چار دنوں کے اندر ہی اور اس کا ریجلٹ دیکھنے کو مل جائے گا کسان بھائیوں ویڈیو اچھا لگا جان کر اچھے لے گئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کی کوئی سمجھیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں گے ہم اس کا سمادان بھی جرور کریں گے دھنے بات جائے جوان جائے کسان